اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خیدت میں حاضر ہیں عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان ہنگامہ آرائی اب فیصلہ کن موڑ پر آن پہنچی ہے کون جیتے گا یا کون ہارے گا اس کا فیصلہ آج سپریم کورٹ میں این ممکن ہے ہو جائے گزشتہ روز کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک تو آپ کو معلوم ہی ہے حکومت پاکستان نے ایک مرتبہ پھر جو عدلیہ ہے اس کو چیلنج کیا ہے اور جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہوا ہے ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ پاکستان کے تین فاضل ججز نے دیا ہے اس فیصلے کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ اب توہین عدالت کی تلوار تو لٹکتی نظر آ رہی ہے توہین عدالت کس پر لگے گی اس کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہو جائے گا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا وہ چیمبر میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یا اوپن کورٹ میں اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں آج جو رپورٹ سبمٹ ہونا ہے ایک تو رپورٹ ہوگی جو فائننس ڈیوین ہے گورنر سٹیٹ بینک ہے ان کی جانب سے جو عدالتی ہے کمات پر انہوں نے عمل درامت کیا ہے یا نہیں کیا اس حوالے سے کہ آپ نے الیکشنز کے لیے اکیس سرب روپے الیکشن کمیشن کو فرام کی ہیں یا نہیں یہ رپورٹ انہوں نے جمع کروانی اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی دو سترب اور مشتمل ایک رپورٹ جمع کرانا ہے کہ ان کو فنڈز موصول ہوئے ہیں یا نہیں جس کا جواب آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے جو حکومتی ہٹ دھرمی ہے اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ نظر یہ یہاں رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب بازابطہ طور پر اعلان جنگ کر چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف اور آج ایک مرتبہ پھر پہلے ایک مرتبہ عدالتی حکم آیا انہوں نے حکم نامے کو مسترد کیا اور آج ایک مرتبہ پھر عدالتی حکم نامے کو پارلیمان سے مسترد کروایا گیا تاکہ عدلیہ جو ہے وہ کابینہ یا حکومت پر نہیں اگر فیصلہ سنائے تو پارلیمان کے خلاف سنائے اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمان کے خلاف فیصلہ سنایا تو ایک نیا آئینی بہران کھڑا ہو جائے گا اور یہ آئینی بہران کھڑا کرنے کی ذمہ دار واحد یہ حکومت ہوگی اس کے ساتھ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اب میرا یہ خیال ہے میری جو ناکس انڈرسٹیننگ ہے اس کے مطابق تو اب سمت جو ہے آئندہ وہ آج اس ڈیولپمنٹ سے جڑی ہے مشروط ہے اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کچھ عسکری حکام کی ملاقات ہے جو کہ گزشتہ روز تقریباً اڑھائی بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت میں قائم چیف جسد پاکستان کے چیمبر میں ہوئی اور یہ ملاقات جو ہے وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تین سے ساڑھے تین گھنٹے تک جاری رہی یہ محض ملاقات نہیں تھی ناظرین یہ ایک بریفنگ تھی یہ وہی بریفنگ تھی جو کچھ روز قبل چیف جسد پاکستان کو دینے کی پیشکش کمرہ عدالت کے دوران جب کی گئی تو چیف جسد نے کہا کہ ہم کمرہ عدالت کے اندر ہی سنیں گے ان کیمرہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو ہمیں لکھ کر دے دیں اور جو غیر ضروری آپ سمجھتے ہیں یا بہت سنسٹیو معلومات ہیں وہ بے شک آپ ہمارے سامنے نہ رکھیں لیکن ایک براڈر پکچر رکھ دیں اور کمرہ عدالت میں اوپن کورٹ میں ہم اس پر سمات کریں گے خیر اب یہ نہیں معلوم کہ یہ درخواست اسکری حکام کی جانب سے آئی یا چیف جسد نے خود ان کو بلایا اور ان سے بریفنگ لی مگر ایک بات تو تیہ ہے کہ اسکری حکام آج گئے اور یہ اسکری حکام کون ہے اسکری حکام میں بتایا یہ جا رہا ہے ایک ہیں جو لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے ساتھ جو ڈی جی ایم آئی ہیں ان کا بھی بتایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو سیکری دفاع ہیں جنرل حمود الزمان آئی گیس ان کا نام ہے مال رہا چاہتا ہوں اگر میں نام ان کا غلط پرونانس کر رہا ہوں مگر یہ تین اہم شخصیات ہیں جنہوں نے آج چیف جسد پاکستان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے تینوں فاضل ججز سے جنہوں نے یہ فیصلہ سادر فرمایا تھا اور ذرائع نے یہ کہا ہے کہ سولی یہ جو ملاقات تھی دراصل یہ بریفنگ تھی سیکیورٹی کے معاملات پر جو پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحفظات ہیں کہ انتخابات کا انعقاد بروقت ہونا چاہیے جو آئین میں درج ایک مدت ہے نوے روز اس کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور تمام اداروں کو آئین پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جو اسسسٹنس ہے الیکشن کمیشن فر پاکستان کو وہ پروائیڈ کرنی ہے اور ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جانب سے مختلف تعویلیں پیش کی گئیں باہنیں پیش کیے گئے کسی صورت جو انتخابات ہیں کسی بھی طرح ان کو ملتبی کرانے کے حوالے سے ایک تو بڑی واضح سی صورتحال ہے نظر یہی آرہا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں آپ شاید میری رائے سے اختلاف کرتے ہوں کہ اس وقت عمران خان کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انتخابات ہوں چاہے وہ پاکستان مسلم اگنواز ہو پیپلز پارٹی ہو کوئی اور سیاسی جماعت ہو یا پھر آپ کے عسکری ادارے ہوں ہاں اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے آٹھ فاضل ججز ہیں جن کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کر رہے ہیں دیا ہے کہ انتخابات کیے جائیں مگر پھر بھی انتخابات کرائے جائیں ماذا چاہتا ہوں مگر پھر بھی انتخابات کرانے سے ہماری ریاست جو ہے وہ گریزہ ہیں آج اسی زمن میں جو ملاقات ہوئی ہے اب وہ تیہ کرے گی کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمیشہ ایک بات تو ہے جو سیکیورٹی حکام ہوتے ہیں یا اگر کھل کر بات کریں تو جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے گو کے ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ اب نیوٹرل ہو چکی ہے ابھی کچھ دیر قبل عیسی نکوی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج اسٹیبلشمنٹ واقعی میں نیوٹرل ہو جائے تو پھر تو پی ڈی ایم کا برا حال ہو جائے گا خیر یہ آن ای لائٹر نوٹ بات ہو رہی تھی جو ایک بات کہی جا رہی ہے دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ طور پر نیوٹرل ہو چکی ہے تو اگر باقاعدہ طور پر نیوٹرل ہو چکی ہے تو کسی ایک حکومت یا سیاسی جماعت کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو چاہیے کہ عدالتی احکامات پر عمل درامت کریں ہم نے کچھ دیر قبل جب یہ خبر اپنے چینل کے لیے بھی دی اور ہمارے کچھ دوستوں نے اس پر ٹویٹ بھی کی تو اس پر کچھ دوستوں نے یہ رائے دی اپنی کچھ صافیوں نے کہ اب سپریم کورٹ کو یا بالخصوص چیف جسس اف پاکستان کا جو تین رکنی بینچ ہے اس کو چاہیے یا انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا سپریم کورٹ اف پاکستان جس طرح بریفنگ ان کو ان چیمبر میں گورنر سٹیٹ بینک اور فینائنس سیکٹری کی جانب سے دی گئی اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو رائے ہے آئین کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی کیا آج جو ملاقات ہوئی ہے یعنی گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ان کی رائے تبدیل ہوگی یا نہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیا جو اسکری حکام کی وہ بریفنگ ہے جو تین گھنٹوں پر مشتمل ہے جو کہ ان کیمرہ بھی ہے کیا اب ججز کی جو رائے ہے کیا وہ اس پر اثر انداز ہوگی میری ناکس انڈرسٹیننگ میں جو ہم نے کور کیا ہے میں اس کیس کو شروع سے کور کر رہا ہوں پہلے دن سے کمرہ عدالت میں ججز کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اس کیس کو سنا ہے ایک ایک اس کے آپ کہہ سکتے ہیں پہلو پر ہم نے ریپورٹنگ کی ہے اور جو کمرہ عدالت میں ہو رہا ہے کمرہ عدالت کے باہر سب ہم نے کور کیا ہے اس سب کو مدنظر رکھتے ہوئے بالخصوص جو ججز کی اوبزرویشنز ہیں اور کس کس جج کی کون کون سی اوبزرویشنز ہیں بالخصوص ان تین ججز کی اوبزرویشنز کی اگر بات کریں تو اس کے بعد میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ججز آل ریڈی کنونسڈ ہیں کہ آئین میں جو درج ہے تاریخ اس پر انتخابات ہونا ہے اور ساتھ ساتھ جو وہ کنونسڈ ہیں یا وہ قائل ہو چکے ہوئے ہیں اس دلیل پر کہ جو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے انہوں نے کچھ تجاویز بھی رکھی تھی کیا آچیف جسٹس نے وہ تجاویز اپنے چیمبر میں ان موزز حقام کے سامنے بھی رکھی جو آج انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے اوپر آج بریفنگ دے رہے تھے اس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ جو بہت زیادہ حساس حساس علاقے ہیں وہاں پر آپ پولنگ کچھ عرصے کے لیے موخر کر دیں مگر جو حساس نہیں ہیں جو نامل ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے حساس سے وہاں پر تو آپ انتخابات کروا سکتے ہیں اس طرح کی جو ایک ویلڈ قسم کی ریزننگ چیف جسٹس کی جانب سے کمرہ عدالت میں کی گئی تھی مجھے پوری امید ہے کہ چیف جسٹس نے ان چیمبر بھی ان حکام کے سامنے یہ باتیں کی ہوں گی اور ان کو قائل کرنے کی کم از کم ضرور کوشش کی ہوگی ادروائز اگر چیف جسٹس اب ان چیمبر جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد اپنی رائے بدلتے ہیں انتخابات کو لے کر کے اور مساحلت کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں جس طرح کے سراج الحق صاحب بھی کوشہ ہیں اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اب پسے پردہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر ڈائل آگ کی جانب آنا چاہیے کیا ہی اچھا ہوتا یہ آج سے تقریباً دو ماہ قبل ہی اس تمام تر پریکٹس کو کر لیتے تو یہ جو ایک ہیجان کیسی کیفیت اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان میں ہمیں اس کا سامنا نہ ہوتا عدلیہ اور جو آپ کہہ سکتے ہیں پارلیمان ہے وہ آمنے سامنے نہ ہوتے جو نفرت کا ایک بیج اپنے خود بویا ہے وہ کم از کم اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرائیت نہ کر چکا ہوتا ہمارے معاشرے میں اب حالات اس نحج پر پہنچ چکے ہیں کہ پولارائزیشن اس حد تک ہو چکی ہے اگر میں دل کی بات کروں کہ ججز جو ہیں وہ آج بھی پوائنٹ آف نو ریٹن پر کھڑے ہیں اس تمام تر معاملے میں شاید چیف جسٹس اسکری حکام کی بات مان لیں اور ان کی ریزننگ شاید زیادہ ویلڈ ہو اور چیف جسٹس اس پر کنونس ہو جائیں یا دیگر ججز بھی کنونس ہو جائیں ٹھیک ہے انتخابات موخر ہو جاتے ہیں یا شاید ایک درمیانی تاریخ آ جاتی یا اکتوبر بھی نہیں اور میئی بھی نہیں درمیانی تاریخ پر اتفاق ہو جاتا ہے تمام فریقین میں اور انتخابات ہو جاتے ہیں کیا اس کے بعد جو ججز ہیں ان کے اختلافات دور ہو جائیں گے بلکل نہیں ججز کے اختلافات اب اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ کچھ سابقا جو ججز ہیں جو ریٹائٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کو بھی انوالو کیا گیا ہے اس تمام تر رفٹ کو ختم کرنے کے لیے مگر اطلاعات کے مطابق ان سب نے ہی ماذرت کی ہے یہ صرف ایک جج کی بات نہیں ہے ایک جسٹس مقبول باکر کی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا گیا وہ آئے بھی انہوں نے ملاقاتیں بھی کی مگر اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی اور واپس کراچی چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور ججز بھی ان میں ایک چیف جسٹس بھی ہیں صاحب کا ان کو بھی یہاں پر بلایا گیا انہوں نے بھی ملاقاتیں کی مگر شاید انہوں نے بھی اب ماذرت کر لی ہے اور ماذرت کرنے کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ اب ججز ایک ایسے پوائنٹ آف نو ریٹن پر آن پہنچے ہیں کہ وہاں سے اب ان کا واپس آنا بڑا مشکل ہو چکا ہے تو اب ہم دعا کرتے ہیں ہم تو روز ہی دعا کرتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں اور جو گزشتہ روز پارلیمان نے عدلیہ کے حوالے سے کہا ہے جس طرح میں نے اپنی ایک صاحب کا جو اس سے قبل کی ویڈیو اس میں باتیں کی ہیں جو جس طرح کی دھمکی آمیز گفتگو کی گئی ہے کچھ پارلیمنٹیرینز کی جانب سے عدلیہ سے متعلق اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا چیف جسٹس اف پاکستان جن کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ ہمیشہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو انہیں عدالت کا جو ایک آرٹیکل ہے دو سو چار اس کو وہ ہمیشہ اس پر عمل جو کرنا سے گریز کرتے ہیں کیا اس دفعہ بھی وہ گریز کریں گے اور کیا ان کو کرنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح سویفٹلی اس مقدمے کو لے کر چلی ہے اور پوری قوم وہ اب چیف جسٹس کے ساتھ نظر آ رہا ہے کھڑی ہے انتخابات کے معاملے کی اوپر اب جا کر اگر چیف جسٹس اول تو جو ان کے خلاف ان کے عدالتی احکامات پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا حکومت کی جانب سے اور حکومت کو اس پر کچھ بھی نہیں کہتی اور دوسری جانب انتخابات بھی اپنے وقت پر نہیں ہوتے تو پھر شاید چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال صاحب آپ پر بھی سوال اٹھیں گے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگری ویڈیو ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ